شارک کے انتظار میں بیٹھے فینس کیلئے آئی بری خبر فلم جوان کی ریلیز ڈیٹ ہوئی پوشٹ پونڈ اب کب کی جائے گی ریلیز شارک خان نے چار سال کے بعد بولی ووڈ میں اپنی فلم پتھان سے دھماکدار واپسی کی ان کے اس لمبے انتظار کے بعد آئی سب سے پہلی فلم پتھان نے باکس آفیس کو ہلا کر رکھ دیا یہاں تک کی کلیکشن کے معاملے میں ایسے ایسے ریکارڈ بنائے جو اب تک کی نہ تو کوئی بولی ووڈ فلم بنا پائی ہے اور نہ ہی کوئی ساؤت کی فلم اس فلم نے باکس آفیس پر اتنا تابر توڑ کلیکشن کیا کہ سب بس دیکھتے ہی رہ گئے جیسے کہ دوست ہم سبھی جانتے ہیں کہ ان دونوں شارک خان اپنی فلم جوان کو لے کر کافی سرکھیوں میں ہیں الگاتار سوشل میڈیا پر فینس اس سے جوڑی اپ ڈیٹ بھی پوچھتے رہتے ہیں لیکن حالی میں فلم جوان سے جوڑی جو خبر آئی ہے اسے جاننے کے بعد شارک خان کے فینس کافی ناراض ہونے والے ہیں جیسے کہ دوست ہم سبھی جانتا ہے کہ پہلے اس فلم کو جھون میں ریلیز کیا جانا تھا حالانکہ اب کہا جا رہا ہے کہ فلم کی ریلیز میں تھوڑی دیری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ابھی فینس کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا بتا دے کہ اس سال شارک خان کی دوسری بڑی اپ کمنگ فلم جوان اٹلی کے ڈائریکشن میں بنی ہے لیکن اسی کے ساتھ خبر آ رہی ہے کہ میکرز اب فلم کی ریلیز میں دیری کرنے پر وچار کر رہے ہیں حالانکہ نٹکالو کو لے کر شارک خان اور اٹلی نے ابھی تک کوئی رییکشن نہیں دیا ہے ویٹ ریڈ اینالیش رمیش بالا نے کنفرم کیا کہ جوان کو پوشپونٹ کیا جا رہا ہے سادھی رمیش بالا نے یہ بھی کہا کہ ٹیم اب اکٹومبر ریلیز کی تاریخ پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں انہوں نے ٹیٹ کر کے بتایا کہ جوان ریلیز کو جون سے اکٹومبر تک پوش کیا جا رہا ہے ودد کی ایکشن تھرلر فلم جوان کی شوٹنگ پچھلے سار شروع ہوئی تھی فلم شارک خان ڈبل رول میں ہے وہ پہلے ہی پونے ممبئی حیدرباد اور چنے میں کچھ حصوں کی شوٹنگ نپٹا چکے ہیں اس سے پہلے پین انڈے فلم کے بارے میں بولتے ہوئے کچھ شارک خان نے شیئر کیا تھا کہ جوان ایک یونیورسل سٹوری ہے جو لینگویج اور جیوگرافک شیطروں سے پر رہے ہیں اس انیک فلم کو بنانے کا کریڈٹ اٹلیک ہو جاتا ہے جو میرے لئے شاندار انوبہ بھی رہا ہے کیونکہ مجھے ایکشن فلم میں بہت پسند ہے ٹیزر آئیس بگ کا ایک ماتر ٹیپ ہے اور آنے والے سمیں کی جلد دیتا ہے حالانکہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد فینس تھوڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ جون میں اس فلم کی ریلیز کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ شارک خان کیا ڈی سیجن لیتے ہیں اگر شارک خان واقعی میں اس فلم کو پوشپنڈ کر رہے ہیں تو اپنے آسک ایسار کے سیشن میں اپنے فینس سے یہ بات ضرور بتائیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شارک خان اس بات کے لیے اپنے فینس سے معافی بھی مانگے گے ویسے آپ کیا کہنا چاہو گے اس خبر کو لے کر ہمیں کمینڈ کر ضرور بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں